ہماری پرتال شروع ہوئی اتر بردیش کے علی گھرزے جہاں سے کافی ماترہ میں سبزی دلی بھی پہنچتی ہے یہاں کا کسان لوکی میں زہریلا انجیکشن لگاتا پایا گیا وہ انجیکشن جو جانوروں کو لگتا ہے جسے سبزی میں لگانے کے بعد سبزیوں کا آکار اور اس کا وزن رات و رات بڑا ہو جاتا ہے حسن بڑھانے کے لیے ہمیں انجیکشن لگانا پڑتا ہے سرکار تو ہماری سنتی نہیں ہے ہمیں بھینس کا انجیکشن لگانا پڑتا جس سے کہ لوکی ہے تو رہی ہے جلدی پیداوار ہوتی ہے جلدی کیسے ہو جاتی ہے اگر ہم ایک انجیکشن لگانے تو ایک رات میں لوکی بڑھ کے پوری بڑی ہو جاتی ہے جیسے کے دن لگتے ہیں جیسے تو کافی دن لگ جاتے ہیں اگر ہم اس کے سارے بیٹھے رہنگے تو شاید ہم ایک ہے اپنے بچوں کا پیٹ بھی نہیں بڑھ سکتے پشچی میں یوپی میں علیگر کی سبزی کی حقیقت کے بعد اب چلیے ایک سو ستاسی کلومیٹر دور بجنور یہاں کھیتوں میں بڑے بڑے قدو نظر آئے وہ قدو جو وزن اور سائز میں عام قدو سے کئی گناہ بھاری نظر آ رہے ایسا لگا ہے جیسے یہاں کے مٹی کافی اب جاؤ ہے وجہ پوچھی تو پتا چلا اسے انجیکشن دے کر وقت سے پہلے تیار کیا گیا ہے یہ اکسیٹ اکسی آرمونز کا انجیکشن ہے کس لیے لگاتے ہیں بھئی اس کو اس سے سبزی جلدی بڑھ جاتی ہیں جلدی بڑھ جاتی ہیں اچھا کہاں سے ملتا ہے یہ انجیکشن یہ میڈیکل سے مل جاتا ہے کسی کی میڈیکل سے لیلو لیکن اس کے اوپر تو سرکار نے روک لگا رکھی ہے اور یہ گلت کام ہے جو تم کر رہا ہو تو سبزی کرتے ہیں اس لیے تھوڑا سبزی بھی جلدی بڑھ جاتی ہیں اتنی لاغت تو جیادہ لگتی ہے کھیتی میں اور لوٹ کے کماتا ہے تھوڑا اس لیے کل دیتے ہیں تھوڑا مطر پردیش کے دو شہروں کے بعد ہمارے ریپورٹر پہنچے ہریانہ یہ جاننے کے لیے کہ کھیتوں میں اگائی جانے والی سبزیوں میں کیا کسی طرح کے کیت ناشرک یا آکسیٹوسن کے انجیکشن کا استعمال کیا جاتا ہے امبالا میں جب ہم پہنچے تو یہاں لوکی دیکھ کر حیرانی ہوئی اتنی بڑی لوکی یہاں کے کسان نے وہی بتایا جو ہمیں باقی جگہوں پر سننے کو ملا تھا اب سبزیوں کی ہماری پڑتال پہنچی امبالا سے 191 کلومیٹر دور روح تک یہاں بھی نظارہ ویسا ہی تھا جانوروں کو لگایا جانے والا آکسیٹوسن انجیکشن سبزیوں کی بیل میں لگا کر سبزیوں کو اگایا جا رہا تھا اس کی وجہ جاننے کی ہم نے کوشش کی تو پتا چلا مونسون لیٹ تھا اس لیے سبزیوں کو وقت سے پہلے بڑا کرنے کے لیے خطرناک انجیکشن کا سہارا لیا جا رہا تھا آپ لوگ گیو میں انجیکشن کیوں لگاتے ہیں کیونکہ یہ مونسون کی مارا پانی کی کمی ہے تو اس لیے ہم ایک دن میں تیار کرتے ہیں جیسے سام کو لگاتے ہیں تو شبیت تیار ہو جاتی ہے اور پھر ہم اس کو منڈی میں ہمیں بکرتا کرتے ہیں اور جو پہلے بہنگائی بھی زیادہ ہو گئی ہے جس سے ہمیں پہلے دس روپی آج بہت تیس روپے بھکری ہے جس لیے ہم نے کام کر رہا کیونکہ ہمیں مہنگائی کے ساتھ جو کلے ہمیں بیس پتیس زار پر کے سال پر ملتا ہے تو اس لیے ہمیں وہ کرنا پڑتا ہے اس سے جانی فیلتا ہے عام لوگوں کے آپ لوگوں پہلے نہیں پتا یہ عام لوگوں اس کو ہے تو کافی نقصان ہے فیرے بھی ہمیں اپنا اس کے کرنے کے لیے کرنا پڑتا ہے فائدہ کنا فائدہ کے لیے لوگوں کا نقصان پوچھا رہے ہیں آہاں جی کرنا پڑتا ہے کرنا پڑتا ہے کیا آہاں جی آہاں جی جیسے یہ گیاہ کل شام کو کی تھی اور آج یہ صبح ہی تیار ہو گئی ہے کب لگا تھا اس کے انجیس یہ اس انجیسن کل شام کو لگا تھا اور کتنی بیلوں کو لگاتے ہیں ایک دن میں جیسے یہ فل و تائوسی بیلے پہ لگاتے ہیں ہم سبزیوں کی پرتال میں رہ تک کے بعد آگے چلے اور دو سو چونتیس کلومیٹر کا سفر تائے کرنے کے بعد چندگر پہنچے یہاں ایک آرگینک فارم میں پتا چلا کہ ہر کسان سبزیوں کو زہریلا بنا رہا ہے ہم ہندوستان سے اگر ایکسپورٹ کرتے ہیں اس کے لیے بھی ہمیں ٹوینٹی گائیڈ لائنز کو میٹ اپ کرنا پڑتے ہیں اور ہم اپنی خود مارکٹ میں جائیں منڈی میں جائیں وہاں پہ فارمر وداوٹ اینی سٹینڈرڈز وہاں پہ سبزی ہم پھینک کے آ جاتے ہیں اور وہ ہی ہمارے گھر پلیٹس پہ آ جاتی ہے تو ایز ایک ہندوستانی ہوتے ہوئے یہ مجھے کافی ایمبریسنگ لگا کہ کیوں نہ ہم بھی اچھے پروڈکٹس کنزوم کریں تو اس سوچ کے ساتھ ہم نے یہ اس پروجیکٹ میں آنے کا ڈیسیجن لیا ہم اپنی پلانٹیشن کرتے ہیں ہمارے خود کی ریٹیل آوٹلٹس بھی ہیں اور ہم انسٹیٹیوشنل سپلائی بھی کر رہے ہیں زیادہ اور تیزی سے منافع کمانے کی فراق میں کچھ کسان شہر در شہر کچن تک کلر کینسر پہنچا رہے ہیں ہری سبزیوں کی شکل میں گمبیر بیماری گھر گھر بھیج رہے ہیں سبزیوں میں کتنا زہر ہے اس کی ہم نے تحقیقات کی ایک لیب میں کئی سبزیوں